اسلام علیکم میں نے زیوید اکبال ایوان ابھی ریسینٹلی میں نے لنک ٹو اسکل کی ٹریننگ ویڈیوز میں لاسٹ میں انسیٹ اپڈیٹ ڈیلی جنہیں کروڈ اپریشن میں نے کرایا تھا اور اس میں ایک چیز رہ گئی تھی لگ ان کی تو ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ لگ ان ہم اسکل سرور لنک ٹو اسکل پر کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم میں نے جب لنک ٹو اسکل کی کلاسز لی تھی تو اس کلاسز کے اندر میں نے ہمیں دونوں اپنے ٹیبلز دے دیئے تھے ہم نے سٹوڈنٹ کا ٹیبل بھی دیئے تھا اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ لاؤگن والا ٹیبل میں نے اسکو دیا تھا پھر سے بطلب ہے جو لیئر جو ہے وہ دونوں بنی بھی ہے سٹوڈنٹ کی بنی بھی ہے اور لاؤگن کے ٹیبل کی بھی لیئر بنی بھی ہے ہم اس دوبارہ کلاسز سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ہم سمپل یہاں پہ جو ہے وہ ایک نیا فارم بنائیں گے ہمیں لاؤگن کے لئے فارم بنائیتا ہوں اور میں نے اس کو نام دے دیا فور ایجیمبل ہم نے کہا ایف آر ایم لاؤگن کر دیتے ہیں اور اس فارم کو اگر میں سٹارٹ اپ فارم بنانا چاہتا ہوں جزا تو پہلے یہ والا فارم مورا کھلے تو دین پروگرام ڈوٹ سی ایس کی فائل میں آکے ہم ایف آر ایم لاؤگن والے فارم کو سٹارٹ اپ فارم بنائیتے ہیں اس کے بعد ہم لاؤگن والے فارم پہ آکے یوزرنے میں پاسفرٹ جو میں نے دو فیلڈے دیتے ہیں ایک یوزر ایڈی دیتے ہیں ہم نے پرائمری کی گئی تو اس کو مجھے یہاں پہ میچ نہیں کرنا ہے مجھے سی بس ہی یوزرنے میں پاسفرٹ کو یہاں سے میچ کرنا ہے تو زیادہ میں ڈیزائننگ کے فوکس پہ کروں گا کیونکہ لوگ انہوں میں اچھا خوبصورت کر کے بناتے ہیں تو اچھا کر کے بنا لیجئے گا میں پروگرامنگ کے فوکس کروں گا فارم کی سائز میں توڑی پڑی کر دیتا ہوں میں ایک کولم بنا لیتا ہوں یوزرنے میں کے لیے ساتھ میں ایک ٹیک بورس دیتا ہے نام دیتا ہوں ٹیک بورس اس کو میں نے کہا ٹیکس ٹی جوزر اور اس کو میں نام دیتا ہوں ٹیکس ٹی پاسفرٹ ہم نہیں کروں گا ٹیک ہے جی آ خواہ Heatheni چیزیں ہو نہیں ہوں کوئی خاص باک میں کوٹ نہیں کروں گا اس میں ایک neとか یہ جس پہلے ہمیں ہمیں جہاں پر کلاس اپنے لائئر بنائیتے ہیں ہم نے جب من dropped پہلے ہم اس کا کلاسٹ لائے گی ہمے آپ میں سے گرerson اور وہ ہمیں بدأتے ہیں ہمارے پر جو تھی student data classes تھی اس object میں نے کسی بھی نام سے بنا دیا اس کے نام سے دوم اللہ ہم بناتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں یہاں بھی اس کے نام رکھ لیتا ہوں اب بڈن کے عمد میں مجھے user id اور password کو محچ کرنا ہے کہ user id بھی وہی ہو اور password بھی وہی ہو ہی ہو ہمارے پاس تو دین ہم جو ہے وہ جو ہے ہمارا form the man from the form man میں اس کو کھلوا لوں گا اور اگر wrong ہوگا تو اس مطلب ہے وہ ہمیں اس کو ایک میسے ہی پاس کر دیں گے user id password جو ہے اور wrong ہے تو میں code وہی کرتا ہوں جو ہم نے اس سے پچھلی میں نے ویڈیو میں میں نے کیا تھا میں وہی code ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے کہا from an اور پھر میں یہاں سے s.tvl logins پہ جاؤں گا اور میں lambda expression کے دور بھی کام بھی ہوسکتا ہے اور اگر normally بغیر lambda expression کرنا ہے تو پھر ہم نے کہا where اور ہم نے کہا a.username.equals کا مطلب لگا لیں یا دو دو equal sign دے دیں آپ اس کو اور میں match کر لیتے ہیں txtuser.text سے اور پھر اس کے ساتھ دونوں condition کو match کرنا ہے تو ہم نے end لگایا ہم نے کہا a.password.equals اور اس کو میں match کر لیتے ہیں txtpassword.text ہے اور اس کے بعد ہم نے simple وہی code لگا دی ہے ہم نے select a تو سوال دو بھی یہ query بن گے select static from tbl logins where user name equal to پھر ہم نے control سے match کر دی ہے parameter سے ہم نرمالی match کرتے ہیں and password equal to ہم نے وہاں سے اپنے جو ہے وہ parameter جو تیک پوست سے match کر دیا اور پھر select ہے وہ ہی کرے گا جو ہم نے اس سے پچھلی میں پڑھا تھا یعنی وہ اس select والی کیوں نہیں لے جائے گی اچھا اب ہمیں check کرنا ہے تو ہمیں ایک method ملتا ہے any 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 کے نام سے ہم اسے لکھیں گے if x.any boolean method ہے اگر اس کو دونے چیز match کرے گی تو ٹھیک ہے وہ اس block میں آئے گا اور جب اس block میں آئے گا تو میں form جو ہم نے برہا ہے بعد form 1 کا میں form 1 کھل دوں گا میں پہلے بتا چکا ہوں ہر form ہماری class ہے تو اس کو ہم show کر دیں گے form ہم open کر دیں گے اور جو form جس میں میں موجود ہوں جو ہمارے parent form ہے اس کو میں یا close نہیں کروں گا بلکہ hide کروں گا اگر ہم نے اس کو close کر دیا تو چونکہ یہ start up form ہے تو یہ پوری application بند ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو hide کریں گے اور اگر user id password match نہیں کرتا تو پھر ہم else کے block میں آئیں گے اور جہاں message pass کر دیتے ہیں ہم نے کا message دے دیا اور ہم نے کہہ دیا wrong user ٹھیک ہے جی تو اگر یہ match کر گا user id password کو تو then وہ جو ہے وہ form 1 پہ لے جائے گا اگر نہیں ہوگا تو وہ ہمیں wrong user دے گا اب میں نے جو user id بنای ہوئے admin اور password جو ہے میں نے ad دیا بھائی اس کو ہم password character بھی بنا سکتے ہیں اگر میں اس کو چاہوں تو password character بھی بنا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو سوالنے password دکھاؤں گا میرے پاس user id تھی admin کی password تا ہے ad اگر میں دوں گا تو ٹھیک ہے وہ login پہ لے جائے گا نہیں تو ہمیں جو ہے وہ wrong user کا message pass کر دے گا تو ہم start کرتے ہیں start up form انہوں نے login والے form کو بنایا ہوئے تو سوال سے پہلے وہی form کھولے گا ہمارا بس اب جیسے میں نے کہا کہہ دیا admin میں پہلے ہی غلط دیتا ہوں میں نے کہا admin دے دیا password میں نے کچھ اور دے دیا اسے مجھے بیسی pass ہو جائے گا wrong user کا اور اگر میں password جہاں پہ اس کو صحیح دوں گا میں کہوں گا ad تو جب login کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ form منت پہ لے گیا اور ہمارا main form جو ہے وہ parent form جو ہے وہ ہمارا hide ہو گیا تو اس طریقے سے ہم simple login کرتے ہیں اس کو اگر میں password character بنا جائے تو win form میں ہمارا بس property ہوتی ہے password character کی اور یہاں پہ اب جو بھی اس character لکھو گے وہی show ہوگا اگر میں stary دینے چاہتا ہوں یا slash دینے چاہتا ہوں کچھ بھی انہیں نہ چاہتے تو اب جو بھی ہم لکھیں گے وہ اسی form میں show ہوگا دیکھیں اب اسے میں نے کہا admin اور جب میں جو بھی لکھوں گا وہ اسی form میں آئے گا جس form میں ہم نے وہاں پہ pass کیا کریکٹر میں login کر دیں گے تو login کر دیں گے form میں لے گیا اور ساتھ میں وہاں سے والا form مارا hide ہو گیا تو اس طرح ہم login کرتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے i hope آپ یہ پوری سیریز میں جو لنک کی بنا ہی ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آگیا اگر آپ کوئی بھی کسی بھی application کو بنانا چاہے اس طرح میں بنا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان فیچر جو trending کروں گا بناؤں گا ویڈیوز دوں گا تو اس میں reporting میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بڈن پریس کریں تاکہ آپ کے بعد ہر نئی ویڈیو پر نوٹیفکیشن آسکے اور کچھ بھی پوشنا اور سبسکرائب کریں میرے نمبر موجود ہے میرے ایمیل آئی ڈیو موجود ہے اور کسی معاملے میں آپ کو ہیلپ چاہیے تو مجھ سے کونٹیک کر جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں مجھ سے کونٹیک کریں مجھ سے کونٹیک کریں موسیقی